میں زندگی میں پہلی دفعہ ریجیکٹ ہوئی ہوا عریشہ وہ بھی بھابی کی وجہ سے اور تم کہہ رہی ہو کہ بھول جاؤ تو اب تم کربی کیا سب کی وہ تو مجھ پر چھوڑ تو مجھے یہ بتا کہ سارم رومی بھابی سے شادی کرنا چاہتے اور کہ تمہارے خالہ خالو مان جائیں سارم بھائی کا تو مجھے نہیں پتا مگر خالو جان اور خالہ جان مجھے نہیں لگتا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد رومی کے لئے تیار ہوں گے اور جہاں تک میرا خیال ہے رومی بھابی بھی اس رشتے کے لئے تیار نہیں ہوں گی انفیکٹ انہوں نے تو سردی کی انکل کو کہہ دیا ہے کہ سارم بھائی اور ماہم ان سے کسی کسی کا اقاندہ ہے ریلی اس کا مطلب ٹینچن کی تو کچھ بات ہی نہیں ہے اور جہاں تک رہے سارم تو تھوڑی دیر بعد میں انہیں پڑی کال کر لیتے اوکے جیسے کھر میں ٹھیک لگے کچھ لوگی چائے اور کافی کافی صحیح میں بول کر آتی آنٹی میں جانتا ہوں آپ بھی مجھے کسوربار سمجھتی ہیں لیکن جو کچھ بھی ہوا جیسے بھی ہوا I promise اس میں میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی میں جانتی ہوں کہ تم کسوربار نہیں ہوں اس لئے یہاں میرے گھر پہ آئے تو میرے ساتھ بیٹھے ہو اتنی بہچان تو انسانوں کی اور پرق مجھے ہے اس کے لئے میں آپ کا شکر گزار ہو آنٹی آپ نے مجھے اپنے گھر آنے دیا وقت دی اور سب سے پڑھ کے آپ نے میری بات کو سمجھا جو کچھ ہو چکا بیٹھا وہ بدلہ تو نہیں جا سکتا لیکن اس غلط فہمی کی ورہ سے رومی بہت عذیت دی آپ ان کو ٹھیک کہہ رہی ہے آنٹی اور اس کے لئے میں بہت شرمندہ ہوں میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ میری وجہ سے رومی کو کوئی تکلیف پہنچے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے میں رومی کے ماں ہوں مجھ سے زیادہ اسے اور کوئی نہیں جانتا سیرش نے جتنے بھی الزامات اس پر لگائے ہیں جانے ان جانے میں جو کچھ ہوا ہے میری رومی کے ساتھ اس کی وجہ تم بنے ہو اب رومی تم تم سے بہت زیادہ بدل ہو گئی اسی لئے میں رومی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اٹھے تاکہ غلط تہمی دور کر کے میں اپنی ہوں اس کی پوزیشن کلیر کرنے